عارفِ حق جان سارے مصطفیٰ کا عرص ہے عاشقِ مربوزِ کی وریا کا عرص ہے وقت تھی جن کی زندگی خدمتِ دینِ مطیقے لیے وقت تھی جن کی زندگی خدمتِ دینِ مطیقے لیے آج مصی اہلِ سنن کے رحلما کا عرص ہے حضور شیر نیپال علی رحمت و رضوان کی عظمت و رفت کا اور اندازہ لگانا ہے تو جانے اُن پرمیزی عبودعو شریف کی حدیثِ بار سنے اللہ کے رسول سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بیامت کے دنِ نفسی نفسی کے عالم میں لوگ مختلا ہوں گے ایسے وقت میں خاصانِ خدا کچھ ایسے ہوں گے جن کو اللہ آتا تھا ایسے مراتر ایسے مقمان پتا پتائیں گے جن مراتر کو دیکھ کر جن براجات کو دیکھ کر شردہ بھی رشت کریں گے ابھیاں بھی رشت کریں گے اور وہ مرتبہ کے حال یہ ہوگا کہ اُن کے اُوپر بھی نور ہوگا نیچے بھی نور ہوگا دائے بھی نور ہوگا بائے بھی نور ہوگا محلِ معشقوں کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے مالکِ پروردگار یہ دو لوگ ہیں اللہ خرمہ ہے گا الہورو بللہ والدین وزو فی اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو پرے مشموعوں کے مشموعیں گیاں کرتے تھے اور مرد بے کسی وہاں بٹ پٹ اس حدیث پاک کے امری بزر حضور شردنیپان علیہ رحمت و رضوال ہے یہی وجہ ہے کہ آج سامعین سامعات کا بوجھ اقار کے سمدر کی طرح یہاں سب جنوہ ومر ہے آپ کو سریعہ پوسٹر کے سریعہ دعوت دی گئی ہے یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ آپ سب کو دعوت دی گئی ہے تو صدرہ کے پتی جیبریل عمیر کے سریعہ دعوت دی گئی ہے مسلم شریف کتاب و عمم کی حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ جو کسی فندے سے محبت فرماتا ہے تو جیبریل سے فرماتا ہے اے جیبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر اور آسکار یعنیوں میں ارام کرو کہ آسمان میں رہنے والے مشیر سوشن سے اس بندے سے محبت کریں پھر سمین میں ارام کرو پھر سمین میں اس بندے سے محبت کی جائے آپ اس عمیر کی راشع شمدہ سر آئیں گے تو صرف ایم سیاں نہیں توفیہ نہیں دیر سیاں نہیں بلکہ پورا میں پارک اور ہندوستان کے امثر ماشق سے بزور شہر شہر پار سے سچ سکی محبت حیرتات کو آئے Filip بنا سے بھٹیا ہے کیم حضور شہر شہر پار سے جیبریل کی اعلان پر کر رہے ہیں اللہ کے حق سے کر رہے ہیں ایسے ہیں کہ صرف ازیiu و خالع demos پر почему cảہ اغ Samad کا اس indicated ارشان فرماتا ہے جو میرے کسی والی سے دشمنی کرتا ہے میری طرف سے اعلان جگل ہے آہو میں آپ کو بتاکا چلوں جن جن لوگوں نے حضور شریع پال سے محبت کی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخر پر بھی کامیاب رہیں گے لیکن جن لوگوں نے دشمنی مولی ہے عدامت کی ہے وہ آن حضور شریع پال کی پرائی بیان کی ہے وہ دنیا میں سب کے سامنے زین اور رسول ہوا ہے اور فرامت کریں وہ سہین اور رسول ہوا ہے وہ جہانم میں جانگا میں آپ کو دو ماں میامتہ تو اس سب ہو جانا چاہتا ہو حضور شریع پال پتی بہت بچیس سامن پہلے جو آر پتی تھی جلسے میں دشیر کیے جا رہے تھے جو ہی حضور دشیر کیے جا رہے تھے تو پرائیہ کے ایک دشیر نے کہا جان مانمہ جائش محمد ہمارے ناستوں سے خسنے کے میں اسے سوالیں چھواؤ کروں گا اور ان کی دونوں آپ یہی دکھاتے رکھتوں گا حضور شریع پال چلے گئے آنے کے بعد راستے میں وہ ایک موٹی لگری رکھتا ہے حضور شریع پال کی جدانی آتی ہے آپ کے اور نیروس لگری دہنا دیتے ہیں لیکن حضور شریع پال کا جاہو جناب دیکھ کر روپو دب دب آپ کو دیکھ کر وہ آدمی بولنے کی ہمت نہیں رکھتا ہے حضور شریع پال صرف پوچھتے ہیں کسی لئے رکھتا گیا کونی جناب نہیں دیتے ہیں پر علیہ کے ایک رائم برادری کے لیتے رکھتا ہوئے چند دن گسردتے ہیں کہ جس نے کہا تھا کہ مولوہ جلش کے دونوں آپ کو ہم نکال لیں گے وہ آدمی بس میں بسو رہا تھا اس کی دونوں آپ خود بخود بہا رہا جاتی ہیں اسی طرح حضور شریع پال پلپا کے علاقے میں تشریف لے جا رہا تھے پھر ایک بستا پہ حضور شریع پال نے کہا مولوہ جائشہ ہمارے راستے سے پسریں گے کہ ہم انہیں جران پر دیں گے انہیں راک کر دیں گے حضور شریع پال کی گاری پر علیہ کی سرسلین سے آگے برگاتی ہے لیکن حضور شریع پال تو آدمی کچھ نہ کر سکا لوگوں نے بتایا ہے کہ ایک سمانہ ایسا دیا ہے کہ اس کے دھر میں آنگ لگ جاتی ہے روڑ روڑ ختمہ برابر پانی لگا رہتا ہے سارے محل لے کے لئے آنگ پھجانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آنگ کو زبین نہیں ہے جس نے شریع پال کی تغیر کی تھی اس لئے بھر جل کر راک ہوتا حضور شریع پال کی گستا کتنی بڑی تباہی اور حلاقت تسبب ہے لہٰذا آپ یہاں سے دل سلے کر جائے کہ ہم حضور شریع پال سے سچی پت کی محبت کرنی ہے اور وہ حضور شریع پال کے پستان ہے محافظ کرتے ہیں کسی لئے اطلاع سے آپ اپنی آنکھ سے دیکھیں گے وہ دنیا میں صحیح ہو جائیں گے اللہ تعالی ہم سب سے مسئلہ کے حق مسئلہ کے آنہ حسد پر پائم و دائم رائنے کی توفیق عطا فرمائے حمالی علیہ سلام